مائی ڈی ایفنس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئی جی وی کیتھیٹر کو ریموف کیسے کرتے ہیں تو یہ ریموف کرنا کافی آسان ہوتا ہے تو کیتھیٹر کو ریموف کرنے سے پہلے اسکین کو کلین کر لیتا ہے یعنی کہ جہاں پر کیتھیٹر لگا ہوا ہے وہاں کی اسکین کو اچھی طریقے سے کلین کر لیا جاتا ہے کلین کر لینے کے بعد آپ کو سوچرنگ کو کٹ کرنا ہوتا ہے یہ ویڈیو ہمیں دیکھیں شیئر کیا ہے اکاش گپتہ نے اور اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر یا کسی پروسیزر پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا کے مجھے شیئر کر سکتے ہیں اور میں اس کو آپ کے نام سے اپلوڈ کر دوں گا تو دیکھیں سوچتی کو کٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک پریشر بینڈیج لینا ہے وہاں پر بھی آپ کو انٹی مائکرویل اوائنٹمنٹ لگانا ہے اور جہاں پر کیتٹر لگا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ کو انٹی مائکرویل اوائنٹمنٹ لگانا ہے اور جس طریقے سے آپ فسٹولیل نیڈل کو ریموو کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پریشر بینڈیج کو رکھ کر آپ کو آئی جیوی کیتٹر کو ریموو کر لینا ہوتا ہے ٹونٹی تو تھرٹی منٹ تک آپ کو پریس کر کے رکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پریشر بینڈیج کو ہٹا کر دیکھ لیجے کہ بلیڈنگ رکی ہے کی نہیں رکی ہے اگر بلیڈنگ رک گئی ہے تو پھر آپ اس کو اچھے سے پیک کر دیجئے اگر بلیڈنگ رہی رکی ہے تو پھر آپ کو پریشر تھوڑی دیر کے لیے اور اپلائی کرنا ہوتا ہے اور جب بلیڈنگ رک جائے تو پھر آپ اس کو پیک کر سکتا ہے